ڈیر سٹوڈنٹس ہم نے بلیمنگ ون سیج تک پڑھاتا تو ابھی سٹریس فول کا بیہیویر ریسپونس میں سٹریس کنڈیشن کا سٹرائکنگ آؤٹ ایڈ اڈرز اس پہ ہم دوسروں کو قصوروار ٹیر آتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں یا دوسروں کو قصوروار ٹیر آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کی غلطی کی وجہ سے ہوا لوسیس بزنس یہ بزنس آپ نے مجھ پہ سٹارٹ کر آیا تو آپ ہی اس کے قصوروار ہوں کمپنی کی پولیسی کو آپ بلیم کرتے ہوں آپ انسٹیٹوٹ کی پولیسی کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہوں تو یہ والی کنڈیشن اوکے انڈلزنگ ونساف یہ کیا ہے انڈلزنگ ونساف اپنا اپنے ساتھ سٹریس سمتائم لیڈس تو دیو سمپلس کنٹرول اور سلف انڈلزنس تیس بردرس کے یہ اس کا ریفرینس ہے آپ بہت سارے چیزوں کو اکٹا کرنا شروع کر دیتے ہو اس میں آپ مرچ کرنا شروع کر دیتے ہو ابھی ایک مسئلے کی وجہ سے دیکھو وہ کہتے ہیں آپ نے نشہ کیوں شروع کیا بس میری امی کی وفات کے بعد مجھے گروہ نے نہیں دیکھا میں پر آیا ہو گیا تو میرے نشہ کا سہارہ لیا یعنی ایک چیز کی وجہ سے آپ نے دوسری خرابی بھی لے لی آپ نے ایک اور سپریسر لے لیا آپنا اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوں گے پیسے چاہیے ہوں گے وہ ہوگا تو وہ کہتے ہیں نا بس ایک غلطی کی وجہ سے میں نے سارے غلطیاں کر ڈالی تو یہ ایک سیچویشن ہے لائک اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے غربت کی وجہ سے اپنے پیٹوں بچوں کا گلہ گونٹ دینا اب یہ کہاں کا ایک تک بنتا ہے آپ بہت سارے چیزوں کو مرچ کرنا شروع کر دیتے ہو جب آپ کنفلیکٹ والے سیچیشن میں چلے جاتے ہو نا یعنی یو نوٹ نو دیٹو وٹ اس گوڈ وٹ اس بیٹ فر آس فر ما پیپل سو وہاں پہ آپ سٹریس میں آپ کو ڈیسیشن نہیں آپ ڈیسیشن نہیں لے سکتے اس سٹریس میں آپ کے سارے ڈیسیشن غلط ہو میں نے بات کی نا جنرل ایڈاپٹیشن سینڈروم کی تو الہرم مل جاتا ہے ریزیسٹن آپ شو کر رہے ہوتے اس کے بعد اب اگزائشن فیس میں جاتے ہو سوسائیڈل اٹیمپ کرنا شروع جاتے ہو سو یہ بڑی ضروری چیز تھی ڈیفینسیو کوپنگ ڈیفینس میکنیزم جسے کہتے ہیں مینی پیپل ایگزیبیٹ کنزیسٹ سٹیل اف دیفینسیو میکنیزم اور کوپنگ ان رسپونس تو سٹریس ڈیفینس میکنیزم آر لیادی انکوشن سریکشن آر لیادی انکوشن کوپنگ ڈیفینس میکنیزم بہت سارے ہوتے ہیں مینی پہلے بھی پرسنایٹی والے لیکچر میں جب کلاس میں ہوا تو اس میں بہت سارے بات کیتے ہیں دینائیل، رپیشن، سبلمیشن، ریکریشن چیزیں ہوتے ہیں کنسٹکٹو کوپنگ پیپل آلسو ایگزیبیٹ مینی ہلتفل سٹریجیز فاردلیلیو سٹریس کنسٹکٹو کوپنگ جانبز میکنگ کچھ لوگ بھائی کسرسائن کا سہارہ لیتے ہیں کچھ لوگ میکیٹیسن کا سہارہ لیتے ہیں کچھ لوگ فیمبلی سپورٹ کا سہارہ لیتے ہیں ایموشنال سپورٹ کا لیتے ہیں آپم کیونکheardس وقت کے جنگ آبیلیو perfance روئے یہ ایک تیوری پیش کی تھی بامیسٹرز 1984 میں اجوم تیوری پیش کی تھی ایک تیوری پیش کی تھی ایک ذکر آیا ہے بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بن اوٹ کیا ہوتا ہے بن اوٹ involve physical and emotional exhaustion cynicism that is pessimism and a lowered sense of self-efficacy that can be bought yes that can be bought and gradually by chronic work related stress تو آپ بن اوٹ ہو جاتے ہو آپ physical and emotional exhaustion میں چلے جاتے ہو آپ positivity کو loss کرنا شروع کر دیتے ہو آپ کی self-efficacy اس میں خم ہو یہ وہی stress والی condition ہے so positive effect بن اوٹ کے علاوہ positive effects بھی ہوتے ہیں یار سیمپل بات ہے میں نے یو سٹریس اور بھی سٹریس کی بات کی کچھ سٹریس آپ کو فائدہ دیتے ہیں اور جبکہ کچھ سٹریس آپ کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں تو بن اوٹ is a negative stress اور positive effects due to یو سٹریس یارس the effect of stress are not entirely negative بڑی اور طلب بات ہے کہ stress ہمیں صرف نقصان نہیں دیتے فائدے بھی دے رہے ہوتے ہیں ڈیو سٹریس بنا دیا ہے جو نیگٹیو سٹریس تھا اس کو آپ نے اپنی لیے کٹاسٹروپ تینکنگ انوالس انریالسٹک اپریزلس of stress that exaggerate the magnitude of the one's problem کٹاسٹروپ تبہ کن سچویشن ہوتی ہے جس میں آپ ڈسٹرکٹیو تینکنگ کی طرف جاتے ہو جبکہ اپٹیمیزم پوزیٹیو تینکنگ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے پوزیٹیو تینکنگ ایک ہوتی ہے نگٹیو تینکنگ ایک ہوتی ہے پوزیٹیو تینکنگ اور جبکہ ایک ہوتی ہے نگٹیو تینکنگ تو آپ کی جو پوزیٹیو تینکنگ ہے اپٹیمیزم آپ پوزیٹیو تینکنگ کی طرف جاتے ہیں جبکہ آپ کی نگٹیو تینکنگ کی کرونک سٹریس میں نے آپ کو بیماری کا مزال دیتی کینسر کی یا طلاق کی یا سپریشن کی تو وہ آپ کو کرونک سٹریس بن جاتا ہے تریڈنگ ایونٹ دیٹھ ہے وہ ڈیوریشن اور نو ریڈلی اپرنڈ لیمٹ کم ٹائم کے لیے نہیں ہوتا زیادہ ٹائم کے لیے ہوتا ہے لیول آف سٹریس یو سٹریس کی میں بار بار بات کر رہا تو یو سٹریس کو پوزیٹیو سٹریس کہا جاتا ہے اکرس وین یور لیول آف سٹریس is high enough to motivate you to move into action to get things accomplished جو جی پی آف والی میں نے ابھی آپ کو مثال دیتی نا سمیسٹر فرسٹ میں اگر آپ کا جی پی آف کم آتا ہے تو سمیسٹر ٹو میں آپ ڈبل محنت کر کے اسے آپ انکریز کر دیتے ہو تو یہ آپ کا یو سٹریس ہو ڈیسٹریس جو آپ کو نیگٹیو سٹریس کہتے ہیں اس کو جو آپ کی بوڈی کو نقصان دیں صحیح آپ کے منڈ کو نقصان دیں آپ کے آپ کے ہیلتھ کو ایمپیرڈ کریں ٹائپ ٹائپ ای بیہیویر پیٹرن اس ٹائپ ٹی ای بی بی سم پیپل آر مور پریڈسپوسٹو سٹریس تین آدرز کچھ لوگ بہت زیادہ بار بار اس کو ایکسپوسٹ کرتے ہیں وہ ٹائپ اے پرسنس ہوتے ہیں ہری سکھنس ہر وقت سٹیٹ آف ہیپیزٹ میں رہتے ہیں ہری ہری جلی جلی کرو مجھے جلی پہنچنا ہے جلی اٹنا ہے آدھا ناشتہ کر کے آدھا چھبا کے جلی 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 جانا ہوتا ہے تیز تیز چلنا ہوتا ہے کانا جلی جلی کاتے ہیں باتیں جلی جلی کرتے ہیں اور اس طرح کی سیچویشن میں ہوتے ہیں ٹائم ارجنسی جیسے جب میں نے کہا نا attempt to accomplish too much in too little time کم وقت میں زیادہ کام کرو کچھ کلاڑی ہوتے ہیں آپ کے ٹیم میں جب آپ کرکٹ کل رہے ہوتے ہیں آپ مثال لو شاہدہ فریدی وغیرہ یا کسی اور کے وہ جلدی سے ہٹ مارنا شروع کر دیتے ہیں یا آپ بھی پشاور ظلمی کامران اکمل کو لے لیں آپ تو وہ ہٹ مارنے کی شکل میں تو یہ ٹائپ اے لوگ ہوتے ہیں یہ کم ٹائم میں بہت زیادہ کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے بہت یہ آپ کو سمحاؤ نقصان بھی دیتی ہیں so many internal deadlines that they are under almost constant time pressure یہ وہی ٹائپ اے کے بات تھی stress and its effect stress سے body پر کیا effect ہوگا simply blood pressure high heart attack headache ulcer جو ہم نے بھی پہلے بات کی نا physical کیا ہوگا environmental کیا ہوگا پہلے پہلے سٹائڈوں میں یہ وہی چیزیں repeat ہو رہی ہیں neck and back pain arthritis arthritis insomnia inability to get sleep most frequent colds asthma weight gain or loss sexual dysfunction libido loss of libido being irritable getting angry easily جلی سے ناراض ہو جاتا ہے lack of energy sensitivity disrupt sleep nightmares ڈرانا خواب وغیر آنا شروع ہو جاتا ہے depression using drugs drugs کی طرف چلا جاتا ہے addictive بن جاتا ہے abnormal risk taking اچھا positive vs negative stress positive stress کیا ہوگا feeling of excitement creativity is heightened coping skills learned and adapted quickly ability to process information rapidly increases perception narrow heighted physical stamina ڈرانا خواب ڈرانا خواب ڈرانا خواب ڈرانا خواب نظر بس اپنی گول کو چھوٹے چھوٹے گول ڈیزائر کرو make time to relax sleep اچھی لو کانا اچھا لو Don't be afraid to say no and let go of the guilt realize you are not perfect , انسان perfect نہیں ہے ہر انسان